وزیر اخلیتی بہبود کے عشور نے درگاہ حضرت جہانگیر پیرا کے ترخیاتی کاموں کے آجلانہ تکمیل کی ہیتائیت دی ہے انہوں نے اعلیٰ حدیداروں کے ساتھ درگاہ کے ترخیاتی منصوبے پر عمل آواری کا جائزہ لیا اجلاس میں حکومت کے مشہیر اے کے خان پرنسپال سیکریٹری اخلیتی بہبود احمد ندیم وزیر اخلیتی بہبود شاہنواز خاسم صدر نشین اخلیتی فینانس کورپریشن اسحاق امتیاز مینیزن ڈیریکٹر اخلیتی فینانس کورپریشن کانٹی ویسلی اور وقبورٹ کی دیگر احتیتار موجود تھے وزیر اخلیتی بہبود نے انیسل غربہ کامپلیکس کی تعمیر اور مرکاہ مسجد کی تعمیرات مورمتی کاموں کے آجلانہ تکمیل کے سلسلے میں احتیتاروں کو ضروری ہدایت جاری کی ہے کرسچن، بھون اور اجمیر میں رباد کی تعمیر کی پیشرف کا جائزہ لیا گیا وزیر اخلیتی بہبود نے راجستان میں رباد کی تعمیر میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے احتیتاروں کو ہدایت دی ہے انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمتوں کی حصول کے خواہشمند اخلیتی امیدواروں کے لئے مفت کوچنگ کا احتمام کیا جا رہا احتیتاروں نے کوچنگ کی تفصیلات سے واقع کر آیا وزیر اخلیتی بہبود نے کہا کہ چیف منسٹر کیچن شکھر راو درگاہ حضرت جہانگی پیرا اور درگاہ حضرت بابا شرف الدین پہاری شریف کی ترقیاتی کے بارے میں سنجیدہ ہے دونوں درگاہوں کے ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے عمل کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ترقیاتی اور توسیع کاموں کے لئے چارک کر ارازی حاصل کرنے کی تجویز ہے اس سلسلے میں زلہ کلیکٹر رنگا ریڈی کے ساتھ اجلاس مناخت کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ نام پالی میں زیر تعمیر انیسل غربہ کامپلیکس کی کام میں تیزی پیدا کی جائے تاریخی مکہ مجید کی مرمتی اور تزینوں کی کاموں کی آجلانہ تکمیل کے بارے میں عدیداروں سے معلومات حاصل کی انہوں نے بتایا کہ مکہ مجید کے کام اندرون ایک ماہ مکمل ہو جائیں گے جبکہ سبتمبر تک کہ انیسل غربہ کامپلیکس کی تکمیل کر لی جائے گی کوکا پیٹ میں کریشن بھون اور اجمیر میں رباد کی تعمیر کے سلسلے میں عدیداروں کو متحرک کرنے کی وزیر اخلیتی بہبود نے ہدایت دی ہے